دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوستگنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیو دوستو آج ہو چکا ہے سترے فروری دوہزار تیس تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لے گرہ رہے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکیبر کے بیلے ایک ان کو پریس کر دیجئے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ بیہار کا سیمانچل علاقہ مانب تسکری کا ٹرانجٹ روٹ بن گیا ہے پروتر سیمانت ریل میں نے پچھلے نو مہنے میں جون کے بیبن نے اسٹیسنوں سے 728 نابالگوں اور پھر 45 لڑکیوں کو مانب تسکروں کے چنگل سے مکت کرایا ہے اس میں سے کچھ معاملوں میں تو تسکری کی گرفتاری بھی ہوئی ہے یا صرف کٹھیار ریل منڈل کے کئی اسٹیسنوں سے 145 نابالگ بچوں اور بچیوں کو مکت کرایا گیا ہے ریل سرکشہ بل نے پچھلے نو مہنے میں پچیس زہنگیوں کو پکرا ہے جن میں سولے لڑکیاں اور پھر نو پورو سامل ہے سیمانچل کے جلوں کٹھیار پورنیاں کے سنگنج اور ارڑیاں میں مانب تسکری ایک بڑی سمسیاں بن چکی ہے یا اس کا برا کارن گریبی ہے بار گرست چھیتر ہونے کے کارن یہاں کی کھیتی کسانی بھی چار سے پانچ مہنے تک پرباوت رہتی ہے روجگار کی تلاس میں گھر کے پروس صدے سے اکثر پلائن کر جاتے ہیں اور تسکر ان کی اسی مضبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لڑکیوں کی شادی اور پھر بالکوں کو روجگار دلانے کا جھانسہ دے کر انہیں بڑے سہروں اور مہانگروں میں بھیج دیتے ہیں بال سرم کے ساتھ ہی ان سے جوخم بھرے کام کراتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے مکہ منترین نتیس کمار اپنے سمادھان یاد طرح کے اٹھائیس ہوا اور آخری دن میں بیگو سرائے میں تھے سی ایم نتیس کمار سولے فروری کو بیگو سرائے پہنچے اور پٹنا میں موجود رہے مکہ منترین نتیس کمار اور یہاں بیہار سرکار کی طرف سے چل رہی سرکاری یا اوزداؤں کی سمکشہ کیا اور پھر انہیں علاقوں میں چل رہے وکاسکاریوں کا بھی جا جا لیا وہیں سی ایم نتیس کمار کے آگمن کو لے کر کے سرکچہ کافی پختہ انتظام کیا گیا تھا جیسے سی ایم یہاں ہوای مارگ کے جری پہنچے اور پھر سرک نرمان کا مارگ کا اپیوک کر کے علاقے کا جائے جا لیا مکہ منترین کارکرم کے انصار پٹنا سی دس بچ کر پندر منٹ سے چل کر کے ہیلیکوپٹر سے گیاڑے بچ کر پندر منٹ سے بیگو سرائے پہنچے مکہ منترین نتیس کمار سب سے پہلے ہیلیکوپٹر سے پولیس لائن میں لینڈ کیا اس کے بعد اسی ایم نتیس کمار الگ الگ کارکرم ہوئے گئے اور پھر الگ الگ کاموں کا جائدہ لیا ساتھ ہی کچھ کاموں کا اُڑھ گھرن کیا اور سلانیاز بھی کیا ہے اسی کے ساتھ ہی مکہ منترین نتیس کمار کا سمادھان یاترہ سماپ تو ہو چکا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے سہرسامی گھوس لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکرا گیا نے اسے پکرنے کے لئے جال بشایا تھا گھسکور ادھکاری نے بڑے مجھے سے گھس لیا جب پھر جیسے ہی نگرانے کی ٹیم اس کے سامنے پہنچی تو پھر اس نے ڈراما شروع کر دیا جب وہ رونے چیخنے چلانے کے ساتھ ساتھ بہوس ہونے کا ناٹک بھی کرنے لگا لیکن ڈراما کام نہیں آیا جہاں نگرانے بیباگ کی ٹیم اسے گھسٹے ہوئے اپنی گاری کے پاس لے گئی واقعہ بیہار کے سہر سامنے ہوا ہے جہاں نگرانے بیباگ کی ٹیم نے کل پی اے چی ڈی کار ایلی میں دھاوا بولا اور پھر بیباگ کے لیخا پتہ دیکاری کرونا ندی سورب کو چھپن ہزار روپے گھوس لیتے رنگے ہاتھ پکر لیا لیخا پتہ دیکاری کرونا ندی سورب مجھے پرپور کی رہنے والے ایک ٹھیکے دار سے گھوس لے رہا تھا ٹھیکے دار نے پی اے چی ڈی کا کام کیا تھا بل بھکتان کے عبز میں اس سے گھوس مانگ رہی تھی دوستو بات کریں گے کی بیہار بدہلے پڑکشا سمیتی کی اور سے میٹر کی پڑکشا ہو رہی ہے جب پڑکشا میں نکل کو روکنے کو لے کر کے تمام کے اندروں پر سختی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن پول کھولنے والا ویڈیو بھی سوسل میڈیا پر تیجی سے وارل ہوڑا ہے پڑیوار والے ہی موبائل سے چٹنگ کرانے کے لیے پہنچ رہے ہیں جہاں وائرل ویڈیو سمجھتی پور کے سنت کبیر کالیج کا بتایا جا رہا ہے وائرل ویڈیو میں کچھ پڑیوار والے پڑکشا کے اندر کے باہر گریل پر موجود ہو کر کے موبائل کے سہارے اپنے پڑکشا رتے کو نکل کر آ رہے ہیں جہاں کئی ابی بھاگوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے چٹ پرجا لے کر ہی اپنے بچوں کی مدد کر رہے ہیں جہاں کدھاچار کو روکنے کے لیے پڑکشا سمجھتی کے نردیس پر اسثانے پرساسن کی اور سی کے اندر پر پانچ سو میٹر کی پریزدھی میں دھارہ ایک سو چو وارس لگائے گئی ہے جہاں کدھاچار کو لے کر کے پولیس اور پرساسن کا دیکھاری بھی لگتار کے اندر کا نرکشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ حال ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں ایک ویکتی نے ایسا پھرجیوارا کیا جسے سن کر کے پولیس بھی حیران ہو گئی جہاں پولیس بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا معاملہ کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں ہم لوگوں نے جہاں ایک داماد نے ایسا کام کیا ہے جسے سن کر کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے جہاں پیسے کیلئے پیسے لوبی دھن لوبی داماد اپنی ساس کا پتی بن گیا جہاں یہ معاملہ سننے میں تھوڑا سا اٹھ پٹا جرور لگ رہا ہوگا لیکن معاملہ بلکل بھی ہنڈریٹ پرسن صحیح ہے جہاں ایک ودوہ محلہ نے اپنی ندد اور پھر اس کے پتی کی کرتتوں کو اجاگر کیا ہے دراصل معاملہ نالندہ کی سلاو تھانہ شیطر کی لالا گلی کی ہے جہاں شسرال کی سمپتی پر کبجہ جمانے کے لئے سگا داماد اپنے ہی ساس کا پتی بن گیا یہ معاملہ اس وقت اجاگر ہوا جب اس کی سرحج سکایت لے کر کے سلاو تھانے پہنچی جہاں پولیس نے نیائے کی گوھار لگا رہی محلہ کا نام آردی دیوی ہے جس کے پتی روشن کمار کا دیہاں تو کرونا کال کے سمیں ہو گیا تھا جب پچیس اپریل دوہ جار اکیس کو اس کے پتی کی موت ہوئی تھی پتی کی موت کے بعد پلیتہ آرتی دیوی کے ندد کا پتی چنٹو کی نجر آبدہ کے تحت ملنے والے چار لاکھ روپے پر تھی جسے ہوئے ہر اپنا چاہتا تھا جہاں چار لاکھ کی راہ سی ہر اپنے کے لئے ہوئے اپنی ساس منتی دیوی کے نام سے آبدہ کی راہ سی لینے کے لئے ساسور کے نام کی جگہ داماد پنٹو نے خود اپنا نام ساس منتی دیوی کے پتی کی روپ میں درج کرا دیا لیکن مگر کچھ ہی دنوں بعد منتی دیوی کی بھی موت ہو گئی موت کے بعد آبدہ کی راشی دینے کے لئے سوچی بلوک میں بھیجا گیا جس کا ستیابن کے بعد پتا چلا ہے کہ داماد نے ساسور کی جگہ پر اپنا نام دیا ہے جس کے قارن آویدن کو رد کر دیا گیا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے ستہ داری پارٹی جنتاج اور لینیٹیڈ یعنی کی جدیو اور اس کے سنسدے بوٹ کے ادخش اپندر کسوہا کی بیچ تناتہ نہیں جاری ہے دلی سے پتنا لوٹنے کے بعد اپندر کسوہا نے ائرپورٹ پر پترکاروں سے باتچت کی جس میں انہوں نے پارٹی پروقتہ پر نشانہ ساتھا جب اپندر کسوہا سے پوچھا گیا ہے کہ جنتاج لینیٹیڈ کے پروقتہ نیرچ کمار نے کہا کہ انہیں سور بیس تارک کو جو بیٹھک بلائی گئی ہے وہ بیٹھک پارٹی کے نیم کے خلاف ہے جہاں اس پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جدیو کارکرتاؤں کی بیٹھک ہے یہ پارٹی کے خلاف کیسے ہے اور اگر کسی پروقتہ نے کہا تو پھر یہ ہوئے یہ ساتھوہ آس چلیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی نے بی بی سی انڈیا کے کاریلوں پر آئے کر بی بھاگ کی سڑوے کے کارروائے پر ناراضگی جتاتے ہوئے بدھوار جہاں ممتہ بنرجی نے اس کارروائے کو دربہ کے پورن بتایا ہے جہاں ممتہ بنرجی نے آرپ لگایا ہے کہ یہ بھاچپا کی نیترت والی کیندر سرکار کا راز دتک پڑی دوست ہے یہاں پڑی سود ہے ممتہ بنرجی نے بیدان سبا میں اپنے ککچمی پترگاڑوں سے باچت میں کہا کہ یہ بہت دربہ کے پورن ہے بھاچپا دیش میں بدلے کی بھاوناوں سے سرکار چلا رہی ہے جنہوں نے آرپ لگایا ہے ممتہ بنرجی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ایک دن دیش میں کوئی میڈیا نہیں بچے گا جہاں وہ لوگوں کے جنادیش کی پروہ نہیں کرتی جہاں ان کا ایک ماتر جنادیش ستانہ شاہی ہے وہ ہٹلر سے بھی آگے ہیں دوستو بات کرتے ہیں جھارکن کے پلاموں کے پانکی پرخن مخیالے میں بدھوار کی صبح مہاں سے براترے کو لے کر کے ہو رہی تیاری کے دوران دو پکچوں کے بیچ ہنسک جھرپ ہو گئی اس کو لے کر کے اے آئی ام آئی ام کے سپریمو ارسد الدین اوویسی نے راستے سوینگ سبق سنگ یعنی کہ آر ایسس کو جمعیدار ٹھہرایا ہے اوویسی نے پلاموں کے پانکے میں بھڑکی ہنسا کے لیے ہمت سوڈین سرکار کو بھی جمعیدار ٹھہرایا ہے ارسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ہمت سرکار کو جیسا یکسن لینا چاہیے تھا نہیں لیا سرکار چاہتی تو پھر ہنسا کو روک سکتی تھی پلاموں ہنسا کو لے کر کے ارسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ پلاموں کے پانکی میں جامع مسجد ہے وہاں پہلے کبھی بھی مہاں سے براترے کا تورن دوارہ نہیں لگایا گیا تھا ہنسا سے پہلے بھی اسطحان پولیس اسٹرسن میں دونوں پکچوں کی بیچ یہ سمجھوتا ہوا تھا سرکار کی مسجد کے سامنے تورن دوارہ نہیں لگایا جائے گا لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ وہاں پہنچے اس کے بعد گاریوں میں آگ لگا دی جس میں چھے لوگ گھائل ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس ہنسا کے لئے سیدھے تور پر آر ایسس دوسی ہے پلاموں ہنسا کو ساجس کے تحت انجام دیا گیا ہے جسانت ہی کہا ہے کہ ہمت سرکار بھی اس ہنسا کے لئے سمان روپ سے دوسی ہیں سمجھ رہتے سرکار اور پرساسن یکسن نہیں لیا جس کی وجہ سے وہاں حالات بگر گئیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بحار میں پھرجی ڈگری کے سہارے نیوجس سچک کی نوکری لینے والوں کی تدکال گرفتار کے عادیس جاری کر دیا گئے ہیں نگرانی بیوروں نے سبھی جلوں کو نردس جاری کر دیا ہے کہ ویسے سبھی نیوجس سچکوں کو گرفتار کیا جائے جن کے خلاف یہ فیار درج ہے جہاں وہی جن کی ڈگری کا ستیابن لبانگی ہے ان کی جانچ بھی جلد پورا کر لینے کا نردس دیا گیا ہے ایسے سچکوں کی پہچان ہو چکی ہے جنہوں نے فرجی ڈگری کے سہارے نوکری حاصل کی تھی جہاں ایسے لوگوں کے خلاف اب تک ایک 1196 اف آئی آر درج کرائے جا چکی ہے نیوجس سچکوں کی نیوکتی میں جانچ کا سلسلہ 2015 سے چل رہا ہے جل لیکن ان کے خلاف کیا کارروہ ہوئی ہے اس کی خبر نگرانی بیوروں کو نہیں ہے جہاں نگرانی بیوروں کو ہی سچکوں کی جانچ کا جمعہ ملا تھا جہاں اب نگرانی بیبھاگ نے سبھی جلہ پولیس سے یہ جانکاری مانگی ہے کہ ان کے خلاف پرارسمی کے درج ہوئی ہے جہاں وہ ایسے سچک ابھی کہاں ہیں نگرانی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اب تک ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی ہے فرجی سچکوں کی جانچ کے بعد درج اف آئی آر کی سنکھیاں کے لحاظ سے سب سے زیادہ فرجی وارہ نالندہ جلہ میں پکرائے جا چکا ہے جہاں اب تک وہاں انیاسی اف آئی آر درج کرائے جا چکی ہے جہاں ادھر گیا میں اکتر اف آئی آر درج کرائے گئی ہے جس میں دو سو اٹھار سچکوں کو آروپی بنایا گیا ہے جہاں اس کے علاوہ سارن میں اک سو ستر فرجی سچک منگیر میں اک سو بھیالیس فرجی سچک جہاناباد میں اک سو چوبیس بیگو سرائے میں اک سو چھتیس باگلپور میں اک سو تیرے سپول میں اک سو چار بانکہ میں 101، ارول میں 87، نالاندہ میں 81، سمستیپور میں 89، جمعوی میں 81، پرنام میں 67، پرنیا میں 70، رہتاس میں 74، خگریہ میں 72 اور گوپالگج میں 76 فرجی سچو کی پہچان ہو چکی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں راجبھر کے 3,45,665 کو 10-10 ہجار روپے کی پرلسان راسی دی جائے گی جہاں بیہار کے اسٹوڈینٹ کو 10-10 ہجار روپے کی راسی دی جائے گی بیہار سرکار کے طرف سے اس کے لئے آلائن ریجسٹریشن کرنا ہوگا ریجسٹریشن میں چھاتروں کو موبائل نمبر دینا نیوارے ہے جہاں سنات میں چھاتر کا راست کرت بینک میں خاتہ بھی ہونا چاہیے خاتے سے موبائل نمبر ریجسٹر ہونے کے بعد سے ہی سمدھت چھاتروں کے خاتے میں پرلسان راسی دی جائے گی ریجسٹریشن کرانے والی چھاتروں کو یوزر آئی ڈی اور پھر پاسورٹ دیا جائے گا جس سے راسی سے جری ہوئی تمام جان کرئے چھاتر کو ملتی رہے گی مکہ منتری بالی کا انٹرمیڈیٹ پرستان یعوزنا 2020 کے تحت چھاتروں کو اس کے لئے آویدن ای کلیان پورٹل پر کرنا ہوگا دوستو بات کرتے ہیں کہ لوگ سبا چناؤں 2024 میں اب قریب چار سو دن بچے ہوئے ہیں جہاں بی جے پی نیت ینڈیے جہاں ہیر ٹرک لگانے کے لئے جور لگا رہا ہے تو پھر وہیں بی پکچی کانگریس بھی دھیرے دھیرے داؤں بچھا رہی ہے جہاں اس بی جے پی کی ٹینسن برانے والا ایک سروے سامنے آیا ہے اس میں بیہار میں ینڈیے کو تگرہ نقصان ہوتا دکھائے دے رہا ہے جہاں سروے کے انصار لوگ سبا چناؤں کے دوران بیہار میں یو پی کی لہر دکھائے دے رہی ہے جہاں سی وٹر اور پھر انڈیا ٹوڑے نے دیس کا موڈ جاننے کا دعویٰ کرنے والا ایک سروے کیا تھا اس سروے کے نتیجے حال ہی میں جارے کیے گئے تھے جہاں سروے کے نتیجے بتانے سے پہلے ہم پچھلی بار کی آنکھریں آپ کو بتا دیتے ہیں 2019 کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں ینڈیا نے ایک طرف پردرسن کرتے ہوئے بیپسٹ کا سپرا ساف کر دیا تھا تب بیہار کی چالیس لوگ سبا سیٹوں میں سے ان چالیس سے ینڈیا کے خاتمیں آئی تھی جہاں کانگریس نیتی یو پی اے کٹر بینن کو محض ایک سیٹ ملی تھی وہ بھی کسنگنج سے جہاں وہیں جنوری 2023 کا سروے میں بیہار میں یو پی اے میجک چلتا دکھائی دے رہا ہے پچھلے لوگ سبا چناؤں میں نیتیس کمار کی جڈیو ینڈیا کا حصہ تھی اس بار نیتیس کمار نے پالا بدل لیا ہے اور وہ آر جڈیو اور پھر کانگریس کے سمرتن سے راج جمع مکہ منطرین کی کرسی پر ہے یہ حالی سروے کے مطابق اس بار بیہار میں یو پی کو پچیس سیٹ ملی دکھائے دے رہی ہے پچھلے لوگ سبا چناؤں سے دیکھیں تو پھر کانگریس نیت گٹر بینن کی سیٹ پچیس گنا بر گئی ہے جائے رہا ہے اس بار نیتیس کمار کے یو پی میں سامل ہونے کا فائدہ ہوتا دکھ رہا ہے بی جے پی کے لئے فیلحال تھوڑی رہت دینے والی بات یہ ہے کہ یو پی کی سیٹیں پچھلے چھے مہنے میں کم ہوئی ہے اسی ایجنسی نے چھے مہنے پہلے اگست میں سروے کیا تھا تب یو پی کو چھبیس سیٹیں ملنے کا انمان لگایا گیا تھا جبکہ انڈیا کے خاتے میں چودے سیٹیں ملتی جاتی دکھائے گئی تھی چھے مہنے کے اندر یو پی کی ایک سیٹ کم ہو گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے آئی پی ایس ادھیکاری وکاس ویوپ کے سمرتھن میں جہاں بھاگلپور کے یوہ سرک پر اتر گئے ہیں وہیں انہوں نے آئی پی ایس ادھیکاری ڈی جی صبح اہت کر کے خلاف بھاگلپور میں روڈ مارچ کر کے ویروڈ پردشن کیا گیا وہیں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ بیہار کے ڈی جی دورہ جو بیہار کے لوگوں کے لئے امریادت بھاسہ کا پریوک کر کے بیہاریوں کو اپمانت کیا ہے جہاں بیہاری کبھی بھی اسے برداست نہیں کریں گے جہاں وہیں وکاس ویوپ جیسے سماج کے سبی ورگوں سے سروکار رکھنے والے آئی پی ایس ادھیکاری پر ٹکا ٹپنے اور پھر گلت بھاسہ کا پریوک کرنے والے ڈی جی صبح اہت کر پر سخت کا روائے سرکار کرے انہیں تھا بھاگلپور کے یوہ آگے آنے والے سمیں پر سبق سکھانے میں پیشے نہیں ہٹیں گے انہوں نے کہا کہ ایسے آئی پی ایس ادھیکاری جو بیہار میں رہ کر کے بیہاریوں کو گالی گلوز کر کے بیہار کو اپمانت کریں جہاں ایسے ادھیکاری کو بیہار چھوڑ کر کے چلے جانا چاہیے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے موجودہ راجع پال فاگو چوہان کو پٹنا ائر ائرپورٹ پر ویدائی دی گئی ہے جہاں اس دوران بیہار کے مکہ منتری نیتس کمار اور ڈپٹی سی ام تیجس بھی عدب سمیت کئی نیتہ شامل ہوئے جہاں آپ کو بتا دو کہ ویدائی سے پہلے بیہار ویدن سبا کے نیتہ پرتپکش ویجے کمار سینا پور و اوپ مکہ منتری تارک سر پرساد نے راج بھون جا کر کے ان سے ملاقات کی تھی آپ کو بتا دو کہ ویدائی کے بعد فاگو چوہان اپنے گرے راج اتر پردیس دورانہ ہو گئے ہیں وہاں سے وہ میگھالے جائیں گے جہاں پر انہیں سیس کاریکال کیلئے میگھالے کا راج پال انہیں بنایا گیا ہے آپ کو بتا دو کہ راشتہ پتی نے حال ہی میں نئے راج پالوں کی نیوکتی اور پھر تبادلہ کیا تھا اس کے تحت بیہار کی راج پال پہو چوہان کو میگھالے بھیجا گیا ہے اور ہمچل پردیس کے راج پال راجندر ویسونات ارلگر کو بیہار کا راج پال بنائے گیا ہے اور اب نئے راج پال اٹھاڑے فروڑے کو سفت لینے والے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں تیرے بیبھاگوں میں ڈیڑھ درجن سے زیادہ پد ختم کر دیا گئے ہیں آپ کو بتا دو کہ نیتی سرکار نے انچل نرک چک ویجلینس اپادشک سمیت کئی پد ختم کر دی ہیں اس کو لے کر کے پرساسن بیبھاگ نے پتر جاری کر دیا ہے جہاں بیہار سرکار نے دھوگ بیبھاگ جل سنسدن بیبھاگ نگرانی انیوشن ویورو گرامین اور پھر وکاس کارے بیبھاگ خان اور بھدتو سمیت کئی ان بیبھاگوں میں پد ختم کر دیا گئے ہیں ملی جنگڑے کی انسار پدوں کے گیر جروری ہونے کی وجہ سے انہیں سماپ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دو کہ سپتمبر دو جل اکیس کو سامانے پرساسن بیبھاگ کی اور سے جاری سنکلف کے بڑی سنکھیاں میں گرامین لال اور پھر ہڑے رنگ کی سملا میٹچ کی خیتی کر کے لاغت سے چار گناہ زیادہ منافع کمار رہے ہیں مجھے پرپور کے کٹیکر کوٹیا ورپور منوپور اور پھر بوچہ کے کسان بھی اس کی خیتی سے اچھی خاصی آمدنی کر رہے ہیں جہاں پرمپراغت کھتی چھوڑ کر کے ان کسانوں نے سملا میٹچ کی خیتی سرکی ہے جہاں مجھے پرپور کے کسان نیریس کمار ویجے سہنی وینود سہنی اور بھی کئی سارے کسان ہیں جو جبردست سملا کی خیتی کر کے منافع کمار رہے ہیں تو ایسے میں اگر آپ بھی پرمپراغت کھتی کر کے اپ چکی ہیں اور اس میں منافع نہیں ہو پا رہا ہے گھاٹا ہو رہا ہے تو پھر آپ سملا میٹچ کی خیتی کر سکتے ہیں اگر آپ بیہار کے رہنے والے ہیں تو جب مجھے امید ہے کیونکہ آئی اس ویڈیو کو بیہاری لوگی دیکھتے ہیں تو پھر آپ بیہار کے ہی رہنے والے ہوں گے تو آپ سملا میٹچ کی خیتی کر سکتے ہیں اور اچھی خاصے آمدانی کا جریہ بنا سکتے ہیں آپ کو بتا دو کہ بیہار میں بڑے پیمانے پر سملا میٹچ کی آوک دوسرے پردستوں سے ہوتی ہے ایسے میں یہاں کی کسان اب سملا میٹچ کی خیتی کر رہے ہیں اچھا خاصا ڈیمان ہونے کے چلتے ہونے فصل پر منافع بھی اچھا مل رہا ہے سملا میٹچ کی خیتی کرنے کے لئے جمین پر کا پی اچھ مان چھے ہونا چاہیے جبکہ سملا میٹچ کا پودھا چالیس ڈگری تک کی تاپ مان کو بھی سہ سکتا ہے سملا میٹچ کا پودھا روپائی سے کہ پچھتر دن بعد اتپادنوں دینا شروع کر دیتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ایم آئیم کے پرمخہ عصد الدین عویسی نے یو پی کے کانپور دیہات میں ہوئی گھٹنا میں ماں بیٹی کی موت پر ایم آئیم پرمخہ عصد الدین عویسی نے بھاچپا دکش کے بیان کو لے کر کے کہا کہ کیا کرناٹک بی جی پی اے دکش نے جو کہا ہے اس سے پردان منطلی نردر مدیس احمد ہے یہ ہنسہ ہتیا اور نرسنگھار کا خلاہ اعلان ہے کیا کرناٹک میں بھاچپا سرکار اس کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی عویسی یہی پر نہیں رکی انہوں نے کہا کہ اتر پردیس میں بلڈوزر کی راج دیتے کرنے والوں نے ایک ماں اور بیٹی کی جان لے لی ہے عصد الدین عویسی نے کہا ہے کہ یہ دیس کو بلڈوزر سے چلانا چاہتے ہیں سمیدھان سے نہیں آپ یعنی بھاچپا صرف توڑنا اور برباد کرنا چاہتے ہیں جوڑنا نہیں چاہتے ہیں یہ سب کرنے سے انہیں راج دیتے کروپ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا وہ تیلنگانہ میں وفل ہوں گے دوہزار تیچ میں اس پر کیندر منطلی گریڈا جسنگھ نے کہا کہ اب اسی صاحب کے موں سے جب بھی نکلتا ہے تو پھر جہڑے ہی نکلتا ہے وہ کبھی قائدے کی بات نہیں کرتے ہیں جنہ تو چلے گئے جنہ کے وارث کے روپ میں کئی لوگ بج گئے ہیں مسلم سماج کی بڑتی آبادی میرے لئے چنتہ کا بھی سے نہیں ہے جنہ کے راستے پر چلنے والے جو کٹھر پنٹی آ گئے ہیں وہیں ایسا کام کرتے ہیں آج تک دیس میں ہندوں کے دورہ کسی بھی تذیعہ پر ایک پتھر نہیں پھیکا گیا ہوگا دوستہ بات کرتے ہیں کہ سی ایم نیتیس کمار نے پردار منطلی بننے کے ایک سوال پر اپنا پرانا جواب پھر سے دھورایا ہے جہاں اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ میری ایسی کوئی بھی اچھا نہیں ہے میں اس سے پہلے سی ایم نیتیس کمار اس سے ملتے جلتے سوال پر اپنی ایسے ہی پرتقلیا دیا چکے ہیں جب گروار کو سی ایم نیتیس کمار نیتیس کمار نے افسروں کے ساتھ تصمیق شاہ بیٹک بھی کی جلگرے کی مطابق بیہار میں سی ایم نیتیس کمار کی سمیم سمدھانی آترہ گروہ کو بے گسرہ پہنچی تھی جہاں اس موقع پر مکہ منترین نیتیس کمار نے سمان نالے کا نرکچن کیا نرکچن کے بعد انہوں نے ورشت عدی کاریوں کے ساتھ تصمیق شاہ بیٹک کی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں راج نیتی میں بھلے ہی اپندر کسوہا اور نیتیس کمار کے بیچ سیاسی گھمسان مچا ہوا ہو اپندر کسوہا لگتار یہ کہنے سے پیشے نہیں ہٹ رہے ہیں کہ جدیو کمجور ہو رہی ہے تو وہی نیتیس کمار اور ارن نیتا کسوہا کی باتوں کو جھوٹا بتا دے رہے ہیں اتنا ہے نہیں پارٹی چھوڑگڑ کے باہر جانے کا بھی باتوں باتوں میں اشارہ کر رہے ہیں اسی بیچ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں بھلے ہی آپ سے لرائے چل رہی ہو لیکن اب ان کو بیہار بیدان پریسط کی طرف سے بڑی جمہ داری دی گئی ہے یا دراصل اپندر کسوہا کو بیہار بیدان پریسط کے وسیس آمنترت سجیسیوں میں جگہ دی گئی ہے یا ان کے علاوہ اپ سباپتی رام چندر پوری ستاروڑ دل کے مکہ سچتک سنجے کمار سنگھ ستاروڑ دل کے اپ مکہ سچتک ڈاکٹر سنیل کمار سنگھ ستاروڑ دل کے سچتک نیرج کمار ویرودی دل کے مکہ سچتک ڈاکٹر دلک کمار جائسوال افدیس نارائن سنگھ نوال کی سوڑی آدب پروفیسر رام وچن رائے سنجیب اور بھی کئی لوگوں کو بیسیس آمنترت سجیسیوں میں جگہ دی گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ کونگریس آنسد راہل غاندی نے بھارتے جنتہ پارڈے کی سدیسیوں کی نوٹیس پر لوگ سبستر چیویلے کو اپنا وسترت جواب بھیجا ہے پردان منطرین نردر مدی کے خلاف اپنی ٹپنی کو لے کر کے راہل غاندی نے یہ جواب بھیجا ہے دراصل لوگ سبا میں دھنیوات پرستاو پر چرچہ کے دوران راہل غاندی نے پردان منطرین نردر مدی کی خلاف ٹپنی کی تھی جس کے بعد بی جی پی سانسدوں نے راہل غاندی کے بھاسن پرورڈ نوٹیس جاری کر دیا ہے راہل غاندی کی ٹپنی کو لے کر کے دس پرورڈی کو بی جی پی سانسد نسی کانسد دوبے اور پھر پرلہاد جوسی نے ان کے خلاف نوٹیس جاری کیا ہے تھا جس سانسی راہل غاندی کو لوگ سبا سشیویلہ کی معاملے پر جواب دینے کے لئے کہا تھا آپ کو بتا دیں کہ ساتھ پرورڈی کو وزار سطر میں راہل غاندی نے ہنڈ برگ اڈانے مدے پر ٹپنی کی تھی سطروں کے مطابق اپنے بسترد جواب میں راہل غاندی نے اپنے ٹپنی کو صحیح قرار دیا ہے اپنے ٹپنی کو لے کر کے راہل غاندی نے بیبن نے کانونوں اور پھر پورڈوں کے ادھارنوں کا حوالہ بھی دیا ہے جب سو مور کو اپنے لوگ سبا چھتر وائن آڈ میں ایک سبا کو سمجد کرتے ہوئے راہل غاندی نے صدر میں چڑچا کے دوران دیا گئے اپنے بھاسن سے کئی ٹپنیوں کو ہٹانے کے فیصلے کی آلوشنہ کی تھی جب کانونگریس نیتہ راہل غاندی نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے سنسب کی کارروائی سے ہٹائے گئے ان کی پرتیک ٹپنی کی بارے میں لوگ سبا دست کو لکھے پترے میں جان کری دی ہے تتہا ثبوت دی ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں منتری منڈل وستار کی چرچہ جورو پر چل رہی ہے جان کانونگریس لگتار منتری منڈل وستار میں اپنے کوٹے سے اور دو منتری بنانے کی مانگ کر رہی ہے جان کانونگریس پردر صدق شر اخلیس پرساد سنگھ نے کئی بار میڈیا کے سامنے دو اور منتری پد کی مانگ کو لے کر کے بیان دے چکے ہیں یہ بھی کہا چکے ہیں کہ ان کی مکھے منتری نزوز کمار سے بات ہوئی ہے جہاں اب تیجسوی عیدب نے صاف کر دیا ہے کہ دو منتری پد نہیں ملے گا جہاں کانونگریس سے صرف ایک اور منتری بنایا جائے گا جہاں بیہار کے اپنوں کے منتری تیجسوی عیدب نے گروہار کو دلی سے پٹنا پہنچے جہاں پٹنا ائرپورٹ پر انہوں نے منتری منڈل کے وستار پر بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے کٹ بندنے میں چار پاتے سرکار میں ہیں جہاں تین پاتے نہیں ہیں جہاں تو تین دل ہے ان کا نرنے لیا جائے گا کہ وہ منتری منڈل میں شامل ہوں گے یا نہیں اسی دوران تیجسوی عیدب نے کانونگریس کی اور سے منتری پد کی مانگ پر کہا ہے کہ پہلے سے ہی تیہ ہوا تھا کہ اب منتری منڈل وستار ہوگا تو پھر کانونگریس کا ایک ہی منتری بنایا جائے گا یہ تو اس سے میں گھوست نہ ہوئی تھی تیجسوی عیدب نے بی جی پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مہا کٹ بینرن سے بی جی پی کو ڈر بنا ہوا ہے یہ دوہزار چوبیس کا ڈر ہے دراصل کے اندر گیرے منتری امیسہ نے کہا تھا کہ جو جو کمزور پاتیاں ہیں وہ سب ایک زوٹ ہو رہی ہے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اس پر تیجسوی عیدب نے پرتگرہ دیتے ہوئے کہا کہا کہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کا اپنا کہنا ہے لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ امیسہ کو دوہزار چوبیس کا ڈر بنا ہوا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے جب لالو پرتا دیتب کی صحت اور پھر ان کے پتنا آنے کے سوال پر تیجسوی عیدب نے کہا ہے کہ ایسے سمی میں بولنا سرجری انفیکشن کا چانس زیادہ رہتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ خیال رکھ رہے ہیں جب ابھی ان پر دھیان دینا زیادہ ضروری ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ پتنا میں ایک ہسپٹل کی لاپروائی سامنے آئی ہے جب پتنا کے کنگر باغ میں جائے پربھا مینداتا ہسپٹل میں ایڈمیٹ ایک مریض کی موت ہو گئی اس کے بعد ہسپٹل نے پریوار والوں کو قریب 26 لاکھ روپے کا بل تھما دیا انہوں نے ہسپٹل پر علاج میں لاپروائی اور پھر ادھیک بزلی بل وصلنے کا آروپ لگاتے ہوئے دیر رات ہنگامہ کیا پریوار والوں کا کہنا ہے بل کا بھکتان نہیں کرنے پر ہسپٹل پرمندگ نے سب کو قبضے میں رکھنے کی بات گئی ہے یعنی اس بات کو لے کر کے جب پریوار والوں نے آستانی پولیس کو فون کیا لیکن ہسپٹل کے نام بتانے کے بعد پولیس بھی نہیں پہنچی جن کرے کے اندوسار نواتہ جلا کے رہنے والے اکتیس سال وکرم کمار یو پی کے سلطان پور جلے میں گرامین بینک میں کیسیئر تھی جب میرے تک چجرے بھائی محس کمار نے بتایا ہے کہ پیٹ میں درد ہونے کے بعد ان کو یہاں لائیا گیا جس کے بعد انہیں علاج کے لیے تیرے جنوری کو میندتہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ کریا گیا لیکن ایک مینے ایڈمیٹ ہونے کے بعد بھی وہ دوہار کی صبح موت ہوئے اور موت کے بعد 26 لاخ کا بل تھما دیا گیا اور پھر سب کو دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے قیمور جلے میں ایک سرکاری ڈاکٹر کا کارنامہ سامنے آیا ہے جہاں ہائیڈرو سل کا آپریشن کرانے گئے مریج کی نصبندی ہی کر دی گئی جیسے ہی اس بات کی جانکڑی مریج کے پڑیوار والوں کو ہوئی تو پھر سبھی آخرست ہو گئے جہاں وہیں پیرت نے معاملے کو لے کر چینپور تھانے میں آویدان دے کر یہ پولیس سے نیائے کی گوھار لگائی ہے پیرت یوک منکہ یادب نے بتایا ہے کہ جلے کے چینپور پرخن کے سیرپور جگڑیا گاؤں کے رہنے والے ہیں جب پتہ رام دہین یادب کے ساتھ اسپتال گئے تھے میں ان کا چھوٹا بیٹا ہوں ہائیڈرو سل کا آپریشن کرانے کے لئے چینپور سامودائک سواست کے اندرے گئے تھے یہاں ڈاکٹروں دورہ ہائیڈرو سل کا آپریشن نہ کر کے نصبندی کا آپریشن کر دیا گیا جیسے ہی پیرت یوک کو ڈاکٹر کی کرتوت کا پتہ چلا تو پھر اس نے فوراں چینپور تھانے میں پرارتمی کی درج کرنے کے لئے آویدن دیا اس پورے معاملے میں جان کر دیتے ہیں پیرت ویکتی منکہ یادب نے بتایا ہے کہ ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے میں ہائیڈرو سل کا آپریشن کرانے کے لئے سرکاری اسپتال میں آیا ہوا تھا جہاں ڈاکٹر نے نصبندی کر دی جہاں وہیں اس پورے معاملے میں سامودہ ایک سوست کیندر چینپور کی پرواری سنیل کمار نے بتایا ہے کہ معاملے کی جان چل رہی ہے منکہ یادب پیرت ویکتی نے کہا ہے کہ اب بتائے کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے میں اب کیسے آگے کا جیون یاپن کروں گا ڈاکٹر کی لاپروائی کی قارن میری پوری جندگی تباہ ہو گئی ہے مجھے پھر سے پہلے جیسا کیا جائے وہیں ہوسپیٹل کے پرواری نے کہا ہے کہ معاملے کا ہمیں پتا چلا ہے آگے کی جانچ پر تلکی جاری ہے اس کے بعد ریپورٹ بی بھاگ کو دی جائے گی یا اس کے بعد بی بھاگی استر سے آگے کی کارروائی کی جائے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ ورشتہ آئی پی ایس ادھیکاری ویکاس ویباب اور پھر ڈی جی صبح اہت کر کے ویج چل رہے بھی بات کو لے کر بیہار کی سیاست گرم ہے ڈی جی صبح اہت کر کے خلاف کارروائی نہیں ہونے سے اس سے عام لوگوں میں بھی بھاری ناراضگی بھی دیکھی جاری ہے مکہ منتری نیزیس کمار کی سمدھان یاترہ کے دوران اس کا اثر دیکھنے کو ملا ہے سمدھان یاترہ کے انتیم دن بیگو سرائے پہنچے مکہ منتری نیزیس کمار کو لوگوں کے ویروت کا سامنا کرنا پڑا جیسے ہی مکہ منتری کا کافلہ بیگو سرائے پہنچا تو پھر لوگوں نے آئی پیس عدی کاری ویکاس ویباب کے سمرتن میں نارے باجی کی اور پھر نیزیس کمار مرد آباد کے نارے لگا گئے دراصل سمدھان یاترہ کے انتیم دن مکہ منتری نیزیس کمار بیگو سرائے پہنچے تھے مکہ منتری بیگو سرائے پرخن کارائلہ کا اندرکشن کرنے کے بعد سمکھ سے بیٹھے کے لئے کلک ٹرکٹ جا رہے تھے جتب ہی یو آؤں نے ہاتھوں میں کتاب ویباب کا پوشٹر لکھر کے نیزیس کی گاری کے سامنے آگئے اور نیزیس کمار مرد آباد کے نارے لگانے لگے جس کے بعد موقع پر تھوڑی دیر کے لئے اپرا تفری کا ماحول بن گیا جو یوہ کناڑے باجی کرتے رہے اور پھر مکہ منتری کا کافلہ آگے نکلتا گیا مکہ منتری کے خلاف نارے باجی کرنے والے یوگو کا کائنا تھا کہ ایک اچھے آئی پیس عدیقاری کی بیزتی بیگو سرائے کے لوگ برداست نہیں کریں گے ویقاس ویباب ایک ایماندار آئی پیس عدیقاری ہیں اور پھر راجعہ کے یوہوں کو پردت کرنے والا کام کرتے ہیں یا سچے اور ایماندار لوگوں کے ساتھ اگر درویہوار کیا جائے گا تو پھر یوہ اسے کبھی برداست نہیں کریں گے ایک کرتے ونیسٹ عدیقارے کے ساتھ گالی گلوج کرنا کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے اور بیہار کے یوہ اسے کبھی بھی برداست نہیں کریں گے دوستو بات کرتے ہیں کہ پٹنا میں ریلوے دورہ آتی کرمن ہٹانے کو لے کر ریلوے پولیس اور پرپبلک آمنے سامنے آئے گئی ہے جہاں حالانکہ پولیس کے دورہ لوگوں کو بلپروک ہٹائے جانے کے بعد ویروہ دو اور بڑھ گیا ہے جس کے بعد پولیس کو لوگوں نے خدر دیا اور جیسی بی مسین پر پسراو بھی کیا گیا جب پورا معاملہ گل جار باغ ریلوے اشترسن کے مہندی گنچ ریلوے گمٹی کے پاس کی ہے جہاں پر درجنوں دکان کو ہٹانے کے لئے ریل پولیس کے جوان جیسی بھی مسین لے کر کے توڑنے کے لئے پہنچ گئے لیکن وہاں موضوع دکانداروں نے صاف طور پر کہا کہ یہاں برسوں سے ہم لوگ رہتے ہیں اور یہ ہماری جمین ہے جسے ریلوے جبرن توڑنا چاہ رہی ہے حالانکہ اسی فروری مہنے میں نیالے میں سنوائی ہونے والے تھی لیکن اس سے پہلے ہی ریلوے پولیس کے دورہ کی گئی کار رہائی کو لے کر کے پولیس اور پبلک کام نے سامنی ہو گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں شراب بندی کو لے کر کے سفل بنانے کو لے کر کے سرکار کا پورا تنتر لگا ہوا ہے جب سرکار پانی کے جیسا پیسہ بہا رہی ہے کہ بیہار میں سراب بندی کو سفل بنایا جائے لیکن سرکار کے قرمی اور پھر عدی کاری ہی اس میں پلیتہ لگانے میں جڑے ہیں جب بار بار شراب نہیں پینے اور پھر شراب پینے کے سفت لینے کے والے قرمی ہی شراب پکڑ کے پارٹی جام چھلکاتے ہوئے سوسل میڈیا پر دیکھے جا رہے ہیں ویڈیو فوٹو سوسل میڈیا پر آنے کے بعد بھی قرمی اچ پکڑ کے قارن بچ نکلتے ہیں جب سی ایم سمادہان یا آترا کے دوران یا اوزداؤں کے جانس کے بعد شراب بندی کی سفلتا کو لے کر کے شراب پارٹی کرتے ویڈیو سوسل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں بنجلیا پیشتری ہیلتھ مینجر پانچ ساتھیوں کے ساتھ شراب پارٹی کرتے نظر آ رہے ہیں شراب پارٹی کسی ریسٹورینٹ کا لگ رہا ہے شراب پارٹی میں ہیلتھ مینجر کہتے ہیں جو سنے جا رہے ہیں کہ ان کی اتنی اونچی پکر ہے کہ کوئی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا اسپطال مینجر یہ بھی کہتے سنے جا سکتے ہیں کہ ہم کوئی عام آدمی نہیں ہیں ہم سرکاری سواستکرمی ہیں کافی حد تک ان کی یہ بات صحیح بھی ثابت ہو رہی ہے ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد بھی کوئی ادھیکاری ہیلتھ مینجر پر کار روائے سے بچتے ہوئے نجر آ رہے ہیں حالانکہ ویڈیو کب اور کہاں کہا ہے یہ اسپسٹ نہیں ہو پا رہا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ کیندرے گریہ منطری امیس سحہ پچیس پروری کو بیہار کے والمی کی نگر میں کارکرتہ ساملنڈ کرنے جا رہے ہیں جب بیہار سرکار میں منطری لالو پرساد یدب کے بڑے بیٹے تیج پرتابیدب نے کہا ہے کہ انہیں سحہ کے دوڑے کا انتظار ہے تیج پرتابیدب نے امیس سحہ کو والمی کی نگر آ کر کی کام کرنے کا بھی نیمنترن دیا ہے یہ ساتھ انہوں نے بی جی پی پر جم کر کے حملہ بولا ہے اور کہا ہے کہ بیہار میں اب روزگار کی سرکار ہے یہ سب سے خاص بات یہ ہے کہ تیج پرتابیدب کو دیش کے گریہ منطری امیس سحہ کا انتظار ہے تیج پرتابیدب نے کہا ہے کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ جس والمی کی نگر میں گریہ منطری پچیس فروری کو کارکرتہ ساملنڈ کرنے جا رہے ہیں وہاں کے شیر باگ تندوا بھی گریہ منطری کا انتظار کر رہے ہیں تیج پرتابیدب نے کہا ہے کہ میں انہیں آمنترت کرتا ہوں وہ آئیں والمی کی نگر میں ہمارا کام دیکھیں مگر شیر کو چھونے کی کوسس نہ کریں دور سے ہی انہیں دیکھیں کیونکہ وہ بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں جب بیہار میں کتنا اچھا کام ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہا ہے جہاں تک بی جی پی کو وکاس کا کام نہیں دیکھنے کی بات ہے تو تیج پرتابیدب نے کہا ہے کہ میں ان کے لئے اسپیسل مایکروسکوپنگ چسمہ بنا رہا ہوں اور یہ چسمہ بڑے موڈی سے لے کر کے چھوٹے موڈی تک کو بھیجے جائے گی جہاں اس سے انہیں بیہار کا وکاس دیکھے گا یہ چسمہ میری لارجر ریچ والی الار کمپنی بنائے گی تیج پرتابیدب نے کہا ہے کہ یہ جنگل راج نہیں یہ کام راج ہے جہاں پر صرف کام ہوتا ہے جنتا کی بہتری کے لئے یہ سرکار چوچتی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں جدیو اور بھاچپا اب الگ ہو چکی ہے جہاں اور جدیو نے انڈیا سے خود کو الگ کر لیا ہے اور پھر اس بدلے سیاسی سمکرن میں اب جدیو مہا گھڑ بندن میں سامل ہو سرکار میں ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس نئے گھڑ بندن کے اندر ہی اندر کرسی کی لرائی چل رہی ہے جہاں ہوئے اس نئے گھڑ بندن کے بعد بیپکش میں بیٹھے پارٹی بھاچپا بھی ستہ میں آنے کے لئے کوئی قصر نہیں چھوڑتی ہوئی نجر آ رہی ہے اس بیچ اب بیہار بھاچپا کے بڑے نتا موڈی سرکار میں منتری نتیانن رائے نے بڑا بیان دیا ہے بڑا خلاصہ کیا ہے دراصل کیندر گرے راج منتری نتیانن رائے نے ایک کارکرم میں ایک کارکرم میں سرکت کرنے پہنچے تھے جہاں ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ آغامی لوگ سبا چناؤں میں بھاچپا کا سی ایم چہرہ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہیں آغامی بیدھار بیدھان سبا چناؤں دوہزر پجیس کو لے کر کے بولے کہ بیدھان سبا چناؤں میں بھی مہا کرپنن کا سپرا صاف ہوگا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے پورو کرسی منتری اور آر جلی کے بیدھائک تیور نرم نہیں پر رہے ہیں جہاں پورو کرسی منتری اور آر جلی پردیس ادھکشہ جگدانان سنگھ کے بیٹھے صداکر سنگھ نے ایسا بیان دیا ہے جس سے نیتز کمار تل ملا جائیں گے جہاں صداکر سنگھ کا تاجہ بیان بیہار میں سیاسی بھچال لانے والا ہے قیمون میں صداکر سنگھ نے راججے کی یعنی بیہار کے مکھے منتری نیتز کمار کے باڑے میں جو کہا اس سے پورا جدیو بوخلا جائے گا جہاں صداکر سنگھ کے بیان پر بھلے ہی کوئی پرتکریاں دے یا نہ دے لیکن جدیو میں اندر ہی اندر کھل بلی مجھ گئی ہے صداکر سنگھ نے کہا ہے کہ نیتز کمار گنڈوں اور اپرادیوں کی سرکار کے لئے سرکار چلا رہے ہیں راججے کی کسانوں اور پھر مزدروں کی انہیں کوئی بھی چنتہ نہیں ہے سی ایم کی روپ میں نیتز کمار ہمیسا افسروں کی چنتہ کرتے ہیں اور انہیں کے لئے کام کرتے ہیں جہاں میڈیا سے باچت کرتے ہوئے صداکر سنگھ نے اس پر پی بھی نہیں رکے جہاں انہوں نے کہا ہے بگر کسی سوال کے ایک سانس میں انہوں نے اپنی بات کہتے چلے گئے انہوں نے کہا ہے کہ نیتز کمار کے ساتھ کام کرتے ہوئے میرا انہوبہ بہت خراب رہا یہ سب کو معلوم ہے کہ نیتز کمار پچھلے دروازے ایسے راج نیتز چلاتے ہیں ایسے لوگ کبھی چناؤں جیت کر کے نہیں آتے ہیں اور سیدھے سبتہ میں پہنچ جاتے ہیں ایسے لوگوں کو راج نیتز میں پرتبند کر دینا چاہیے دوستو بات کرتے ہیں کہ چناؤں بیرانتی کار پرسانت کی سوال پر یادترہ پر نکلے ہوئے ہیں جہاں لگتار گاؤں گاؤں گھوم کر کے وہ وہاں کی سمسیاؤں کو جان رہے ہیں اور پھر لوگوں کو آگروں بھی کر رہے ہیں کہ بیہار میں وکاس چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے کیا کرنا ہوگا جب دوار کو پرسانت کی سوال کے جنسراج والے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ویڈیو شیئر کیا گیا ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو سمبودت کر رہے ہیں جہاں اس دوران انہوں نے سی ایم نے تو اس کمار پر حملہ بولا ہے یہ بھی بتایا ہے کہ مسلمان آر جلی کو ہی کیوں اوٹ زیادہ کرتے ہیں پرسانت کی سوال نے کہا ہے کہ وہ 135 دن سے پیدل چل رہے ہیں ایک ہزار سے زیادہ گاؤں میں پیدل گھوم چکے ہیں لوگوں کی اوڑ اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت وشواس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیتوں کے بعد اگر سب سے زیادہ بدحالی یا پھر گریبی دیکھی تو پھر وہ مسلمان بھائیوں کے گاؤں میں دیکھی انہی مسلمان بھائیوں سے جناؤ کے سمیے جا کر پوچھے گا تو کہیے گا کہ بی جے پی کو تو اوٹ نہیں دے سکتے چاہے مر کیوں نہ جائے وہ بی جے پی کو اوٹ نہیں دیتے ہیں کہ یہ پارٹے مسلمان ویروہ دی ہے یا ایسے میں بیہار میں بچا کون ہے پرسانت کی سوال نے کہا ہے کہ بیہار میں دو ہی دل ہے نرندر موڈی کی بی جے پی اور لالو پرساند ادب کا آر جلی یا نتیس کمار کا تو دل ہی نہیں بچا ہے جب یہ کبھی لالٹین پکر کر کے لڑکتے ہیں تو کبھی کمل کے پھوز میں بیٹھ کر کے تیڑتے ہیں یا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ رہیں گے کدھر ادھر یا ادھر آپ بٹن دبا رہے ہیں تو پھر منڈک کی طرح اچھل کر کے چلے جاتے ہیں اس لئے مسلمان یہی کہہ رہا ہے کہ جندہ ہو یا پھر مر جائیں اوٹ آر جلی کو ہی دیں گے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار پولیس کے کام کرنے کا طریقہ کیسا ہے یہ بغا پولیس کو دیکھ کر کے سمجھا جا سکتا ہے جہاں تھانے کے حازات میں بند ایک لڑکی رات میں گائب ہو گئی یہ بتایا جاتا ہے کہ لڑکی پہلے سے ہی ایک گھر سے گائب تھی جسے لگ بھگ تین ماہ بعد پولیس خوج کر کے لائی تھی لیکن لڑکی رات میں ہی حاجت سے نکل گئی اب گائب لڑکی کو پولیس پھر سے خوج رہی ہے بتایا گیا ہے کی کور سے نکلنے میں ہوئی دیری کے قارن لڑکی کا میڈیکل نہیں ہو سکا جس کے قارن اسے رات بھر کے لئے تھانے کی حاجات میں رکھا گیا تھا مگر صبح میں جب میڈیکل کرانے کی باری آئے تو پھر پولیس والوں کے ہو سوڑ گئے لڑکی حاجات میں تھی ہی نہیں حاجات سے رات میں لڑکی کیسے گائب ہو گئی اس بات کی جانکڑی کسی کو نہیں ہے پریوار ایک بار پھر سے تھانے کا چکر لگانے کو مضبور ہو گئے ہیں بگا پولیس کی لاپروائی کا یہ کیس بانگی بن گیا ہے جہاں اس سے پتا چلتا ہے کہ بیہار کے دور دراج کے علاقوں کے تھانوں میں تینات پولیس والے کس طرح سے ڈیوٹی کرتے ہیں جہاں اپنے کام کو لے کر کے کتنا چوکرنا رہتے ہیں دوستو آج کا نیوز بس یہ تک ایسا لگا لیچے کمین باکس میں کمین کر کے ضرور بتائے گا کریں گے تو فولو ہو جائیں گے تو چلیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے جائے بیہار